بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المبدت فی القربا ومن یقترف حسنتاً نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ مخبراً و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہاں لذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم ادرود پاک باواز بلانپور صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ بسط واجب الہترام زینت محفل سادات کرام مشایخ ازام مہمانان گرامی وارثان منبر و محراب قابل قدر حاضرین و سامائین میرے بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو سالانہ عظیم الشان تاریخ ساز عرص پاک تی مقدس نشست اندر تسی اور میں حاضرہ اللہ کریم دی بارگاندر دعائے کہ اللہ تعالی حضور خطیب الاسلام استاذ الخطباء عالمی مبلغ اسلام جناب عزرت علامہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی آپ دے مزار پرنوار دے کروڑا رامتہ دا نزول فرمائے اور آپ دا فیضان جاری و ساری روے میرے تو پہلے عظیم خطابات تسی سماعت فرما چکے ہو جناب حضرت قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب آزمی اور جناب حضرت علامہ صاحب زادہ پیر زیال مصطفیہ حقانی سیالوی صاحب تسی سماعت فرما چکے ہو میرے تو بات بھی میرے مسلک دے عظیم علماء خطبات شریف فرمانے استاذ العلماء محقق کے آصر جناب حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب اور خرشید ملت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خرشید العزری صاحب ہر دو حضرات تشریف فرمانے آپ دے بھی خطابات ہوں گے اور سٹیج کے کثیر تعداد اچ علماء موجود نے خطیب ملت جناب حضرت علامہ مولانا فیصل ندیم قیلانی صاحب دیگر علماء صاحب زادگان تشریف فرمانے جناب حضرت سائب زادہ پیر سید وسیم العسن شاہ صاحب جناب حضرت سائب زادہ پیر سید فاروق ایدر شاہ صاحب جناب پیر سید سلمان سرمت شاہ صاحب اور زیب سجادہ آستانہ علیہ موڑا شریف جناب حضرت قبلہ صاحب زادہ مجتبہ گل بادشاہ صاحب دیگر عبابت شریف فرمانے جو قبلہ شاہ صاحب نے وقت دیتا انشاءاللہ اس وقت اندر رہ کے میں چند گزارشات پیش کرنی آنے جڑے مقدس کلمات میں تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا اکثر علماء کرام کو لکسی سن دے حکانی صاحب بھی پاڑ رہے سن قبلہ شاہ صاحب بھی حضرت پیر سید شبیر شاہ عفضبادی علیہ رحمہ عبدی ساری زندگی کے سناندیاں گزر گئی کہ قل لا اسعالکم آلیہی اجراً اللہ المودہ تفی القربہ کہ معبوب فرما دے اپنے غلامان کہ میں تبلیغ رسالت پہ کوئی اجر نہیں لینا اللہ المودہ تفی القربہ مگر قریبیاں دی مودد و میں یک طرف حسنا اور اللہ فرماندہ جڑا اے نیکی کرے گا نزید لہو فیہا خسنا میں او دی خوبی نوہور ودا دے آنگا ان اللہ غفور ان شکور بے شک اللہ بکشن والا ویئے اور قدر فرمان والا ویئے اللہ بکشن والا ویئے قدر فرمان والا ویئے یعنی انہیں دسیا قدر ہو دی ہوئے گی جڑا حضور دی کرابتنا المودد کرے گا بکشش او دی ہوئے گی جڑا حضور دی کرابتنا المودد کرے گا قدر قدر والے دی ہوں دی سیدی آلہ حضرت برادرِ اسکر اسی واسطے فرمایا سی بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اغلے بہر بے عدب گستاغ فرقہ کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانے اغلے بہر انتہائی اختصار دنال میں بس دو چار گلنہ کرنی ہیں کہ حضرت جنابِ محترم المقام پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب حقانی صاحب بیان فرما رہے سن آلوہ صاحب دو آستین دی شان بیان فرمائی چونکہ اسی آل سنت و جماعت اصاڑِ اصلاف نے اصانو عدب ہی سکھایا ہے اج میں اللہ الموددہ تفیل قربہ بیان کر رہے ہیں خرشیدِ ملت بیان کر دیں شاہ صاحب مفتی صاحب اور ساری زندگی گزر گئی سنان دیاں سن دیاں علماء کلو خطبہ کلو کسی ذاکر کلو سنیں کسی مجتحد کلو سنیں لیکن آج تک کوئی ایسا جمعہ نہیں جڑا اس گلدہ انکار کر سکے صرف میں نے اتنا دست دیو کہ اگر تسی علماء کلو سنو خطبہ کلو سنو اسحافظہ کلو سنو قرآہ وفاظ کلو سنو کوئی خطیب ذاکر مجتحد کلو سنیں آج تک دا کوئی انکاری نہیں کہ حضور دے قریبین آل مبدت کرنے تو ذرا سوچ آج سن کے اسے مبدت کریے تو صدیق کتنی مبدت کی تھی انہیں جنہیں قرآن سنے آئیں صاحب قرآن کلو سن جناب فاروق آزم نے سنے آئی مصطفیٰ کلو سن جناب عثمان غنی نے سنے آئی مصطفیٰ کلو سن میرے نبید صحابہ سنے آئی صاحب قرآن کلو سن کہ اگر میں صدیق اکبر نوے کھاں کہ حضرت مولا علی خود فرمان دیں کہ صدیق اکبر مسجد جو نکل کے میرے شہزادیاں نوے چک لیں دیں حسن و حسین نوے سینے لا کے متے چم دیں علی فرمان دیں میں پوچھ دا ابو بکر تو انہوں میرے پوتر بڑے ہی پیارے نہیں صدیق فرمان دیں میں نوے اتنے اپنے پوتر پیارے نہیں جتنے زہراد پیارے ہیں جناب سیدنا فاروق آزم ممبر پہ بہ کے خطبہ ارشاد فرمارے ہیں اور دو میں شہزادے آئے آ کے سوال کر دیں اے امیر المومنی کیا اے اوئی ممبر جدے تے ساڑے نانا جان بیٹھتے سے ذرا توجہ نال سوننا کئی خطیب اور کئی ذاکر آ دن حسنین کریمین آئے آ کے آ کے لے عمر ساڑے نانے دے ممبر تو نانا زہرہ پاک دی یہ تربیت نہیں علی پاک دی یہ تربیت نہیں جڑے مصطفیٰ دی جھولیج پلے ہوں کیا انہ دی تربیت اس طرح دی ہو سکتی ہے نانا میں قتل نہیں مندہ میرے مسجد دے عظیم علامہ موجود نے توجہ میرے والا کرو بھئی پیسے ہیں والو ذرا میرے والوے کو ایک کیمیں ہو سکتا ہے کہ جڑے زہرہ پاک دی جھولیج پلے ہوں جنا نو قرآن دیاں لوریاں ملیاں ہوں جڑے مصطفیٰ دے موڑیاں تے سواری کرن والے ہوں جنا دی تربیت مصطفیٰ دی کیتی ہوئے زہرہ پاک کیتی ہوئے علی شہر خدا کیتی ہوئے میں کیمیں منہ میں تو انہ دے بارے پڑے آئے کہ اگر جہ انہ دا بچپن ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں او دا بضو ٹھیک نہیں کون ہی خوش کرے گی یہاں گٹے خوش کرے گے انہ حسن و حسین بچپن بے کرن کہ بابے دا بضو ٹھیک کرانے ہیں قصت نفس بھی مجرونہ ہوئے کمیں کرانے ہیں دو میں شہزادے بزرگ کو لائے آکے 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 لگے بابا جی میں حسن آ اے حسین حسن آکدہ وضو میرا ٹھیک ہے حسین آکدہ وضو میں ٹھیک کر دا بابا جی اسی دو میں وضو کر دیا تو اسی ویگ کے دسو کدہ ٹھیک ہے دو میں شہزادے نانا جان دی سنت دے عمل کر دیا نانا دی پوری کپی کر دیا وضو کر دیا او با او ایک جیسا وضو کی تا تجدو کر کے پارے گوئے نا مجھے بابا جی وضو کی تا ٹھیک ہے بابا آکے پتر وضو تو اڈا ٹھیک ہے میرا ٹھیک ہے جنہ ایک عام مسلمان بھی عزت نفتہ اتنا خیال کیتا ذرا سوچ نو فاروق عاظم بھی کتنی عزت کر دیو اللہ وکرہ حق چال صرف سواب کی تائیوئی ممبر ہے کی دیتے ساڑھے نانا جان بیٹھتے ساڑھے اگے جناب فاروق عاظم نے پھر دسیا کہنان المبدد کی میں کری دی صرف تو پگ لا کے فرمایا حسن و حسین اس صرف ممبر تو اڈے نانا دا نہیں بلکہ میرے صرف دا ایک اکوال اگایا خدا صدقہ تو اڈے نانے دے تو یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ نے ہی اسنو محبت کرنی سکھائی وگر نہ سنو کی میں پتا چلتا حضرت شاہ صاحب میرے تو پہلے بیان کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے نبی علیہ السلام نال مشابیت رکھ دیا صورت و صیرت دیا والے نال تے پھر اگر ایک ڈالم مان لئے یہ کہ سیدہ فاطمہ پاک حضور نال مشابیت رکھ دیا تے پھر جنہیں بیان کیتا انہوں بھی مانو پتہ نہیں تجھے کتھے بیٹھے ہو تھلے دریاں بچھی ہیں تے پھر سبان اللہ اچھی واضح نہ پھر بولو سبان اللہ بجنہ اعظمت و شان دسیئے انہوں بھی مانو اے یاد رکھنا اسیئے اہل سنت و جماعت حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت بدین خاجہ محمد قمر الدین سیال بی رحمت اللہ علیہ درس حدیث پڑھا رہے ہیں تے درس حدیث پڑھان دے جنہ گوڑے چکے ہیں او خاص کر کے توجہ کرن کہ درس حدیث پڑھان دے آپ نے فرمایا کہ چلو بھئی تازہ وضو کر کے ہو شگردانو چلو تازہ وضو کر کے شگرد تازہ وضو کر کے آئے پھر فرمایا تو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ پوچھے حضور کیوں ان لگایا فرمایا حدیث دے اگلے مطنیچ مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آنوالا ساڑے اصلاف نے سانو اس طرح عدب سکھایا ہے بریلی دے امام نے کی فرمایا کہ نور بنت نور زوج نور امہ نور و نور نور مطلقی کنیز اللہ اللہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو غین نور تیرا سب گھرانا آج انجیں سننا چاہے ساڑی سارے ہیں دے اسے دیسے ہور تو انہوں اکانی صاحب نے سنا دیتی اچھی بار اللہ کو سبان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو غین نور تیرا سب گھرانا نور کا اور سیدی اللہ حضرت جسی وقت ملکہ فردوسے بری جناب سیدہ سیبہ تاخرہ آپ کے مزارے پر انوارتے حاضر ہوئے اللہ حضرت فرما دن عدب مانے ہویا میں خموش ہو گیا میرے اتنی جرت نہیں کہ میں تھے کوئی کلام کرا میرے کوئی بھولے آنا جائے اللہ حضرت فرما دن مجھ کو کیا موارز کا لیکن فرشتوں نے کہا عدن میں چپ کر گیا میری ترجمانی اللہ دے فرشتیاں نے بھڑھ کے کی تھی تکیا کیا مجھ کو کیا موارز کا لیکن فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا اے یاد رکھنا قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیر قدر والے ایک مقام تعالی حضرت فرما دن کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس نے حسین اور حسن پھول اور پھر ایک مقام تعالی حضرت فرما دن ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحابوں اطرق پہ لاکھو سلام اور اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجمنہ ہیں اور ناؤو ہے اطرق رسول اللہ یہ پڑھ گئی اکو سبان اللہ اے ذہنیچ رکھنا جس طرح ہوردی آل اور اصحاب دا ذکر سننی کردہ ہے انج جمعی کوئی نہیں کر کے بھی کھائے گی ہاں سننی سننی نہ آل دے ذکر تو سڑدہ ہے نہ اصحاب دے ذکر تو سڑدہ ہے جڑا سڑے وہ سننی نہیں جڑا سننی ہی وہ سڑدہ نہ آل دے ذکر تے بھی ایک چیز اور بھی ذہنیچ رکھنا ساڑے مزاج نہیں بدل دیں صحاب دا ذکر ہو رہے ہیں اسی واہ واہ کر دیں آل دا ذکر ہو رہے ہیں اسی نصبت انال پیار کرنے اسی نصبت نال میں نے دسو اللہ کر دی رہ لے کون بنان دا مستری جس وقت مسیطے آجائے یا گھر آجائے قرآن پاک صرف نال ٹچ ہو جائے پھر کی ہوں دا ہے اسی انہوں چوم کے سینے لانے ہیں پھر میں پوچھا محلوی جی صرف اتنا دس ہو کہ اے لکڑ دی ریلے بڑھائی مستری اُدھے کول پہی سی تے پیرہ چوم دی سی تیرے کول آئی تے سینے لارہے ہیں چوم رہے ہیں انہیں اکا محلوی گالے ہوئے کہ ہونے دے ترکھے ایسی قرآن ایک باری قرآن آگیا ادھے طلب قرآن نہ لو گیا ادھے بھی ساڑھے واسطے لازم ہیں میں کہا جی دے تے صرف قرآن رکھی آجائے اس لکڑ دی ریل دا اعترام کریے کہ جی دے موڑے ہاں تے صاحب قرآن سوار ہے اس صدیق دا اعترام کیوں نہ کریے اور پھر گلدی زمجاری